ہمارے یو سی کے بلوک آٹھ ہیں وہ ہم نے ڈاؤنلوڈ کا لیا ہے لیکن اس میں مسئلہ ہمیں یہ آڑا جو باقی لوگ آتے ہیں ان کو ہم پچی نہیں بنا کر دیا سکتے کیونکہ ان کے بلوک آٹھ ہم نے ڈاؤنلوڈ نہیں کی ہے جو ہم آرے ہیں اس کی پچی سی پہلے ہیں اور وہ ووٹ ڈال رہے ہیں شیر والوں پہ جو ہے نا وہ ان کی پرچی پہ میرا ووٹ کاسٹ ہو میرا آپ نے کس پر مور لگائی میں نے تو ازاد پہ لگانی تھی میں نے اس پر لگائی ایلیکشن کمیشن کو اس پر فوری طور پر دیکھنا چاہیے کاروائی کرنی چاہیے علیکم جی قومی اسمبلی کے حلقہ ایک سو اٹھارہ میں موجود ہیں اور یہاں ایک کیپ پیسہ بھی ہے جس کے پاس خوش قسمتی سے کہیں ہیں بدقسمتی سے ٹینٹ تک نہیں ہیں اور وہ کیمپ یہ والا ہے سمجھ رہے ہیں سلام علیکم بھائی کیا حال ہے شکر اللہ کا آپ کا ٹینٹ کل گیا ہمیں مشکلات اتنی آئی ہیں کہ ایک تو ہمیں انہوں نے ٹینٹ دینے نہیں دیا جس کے پاس گئے ہیں انہوں نے ہمیں مین کار کیا ہے ٹینٹ دیا ہی نہیں کسی لیں انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا ٹینٹ جال جائے گا کچھ ہو جائے گا تو کون تھیمہ دار ہوگا ہم آپ کو نی دے رہے ہیں اور کسی نے کہا بھی آئے تو انہوں نے ہم سے پہلے ایڈوانس پیسے مانگیا ہے جس نے ہے نیا ٹینٹ آتا ہے اس نے پیسے مانگیا کہ وہ ہمیں دے تو اگر نقصان ہوگا تو ٹینٹ آپ کا اور پیسے وہ ہمارے یہاں پر آپ کو کیمپ لگانے میں تو کوئی دشواری نہیں ہے نہیں لگانے میں کوئی دشواری نہیں ہے ابھی تا کچھ بھی نہیں ہے صبح تھی ٹھوڑی سی لیکن ہم نے آپ کیمپ لگا لیا وارٹنگ سمودھ چل رہی ہے وارٹنگ بھی ٹھیک چل رہی ہے کسی قسم کا کوئی ایشو یہ آپ لوگوں نے چکے جو پاکستان تحریکہ انصاف کے حمایت آپ تو امید باران تھے ان کے حوالے سے آپ نے آل لائن کافی سارا کام کر رکھا تھا تو آج انٹرنیٹ بند ہے بس اسی طرح ہے انٹرنیٹ پہ ہمیں بہت سارے بینیفیٹا تقریبا ہمارا پورا ہلکا ایک ہی ایپ پہ چال جاتا تھا ایسا ہوا ہے کہ نیٹ بند ہونے کی وجہ سے ہم نے ٹیکنیک ایلٹی لگا اس کو منیج کیسے کر رہے ہیں ہم نے جو ہمارے یوسی کے بلوکوڈ ہیں وہ ہم نے ڈاؤنلوڈ کر لیا لیکن اس میں مسئلہ ہمیں یہ آڑا جو باقی لوگ آتے ہیں ان کو ہم پچی نہیں بنا کر دے سکتے کیونکہ ان کے بلوکوڈ ہم نے ڈاؤنلوڈ نہیں کی ہے جو ہم آ رہے ہیں اس کی پچیس ہی پڑھنے ہیں اور وہ ووٹ ڈال رہے ہیں سلام علیکم آپ کہیں ووٹ ڈالنے کے لیے میری بیٹی کا یہاں پہ ووٹ ہے میں یویٹی سوسائٹی سے ریویڈ روٹ سے میرا ووٹ یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ کر کے پھینک انہوں نے پھر بھی مجھے یہاں پہ ہارل روڈ میں پھینکی ادھر آکے میرا ہارل روڈ میں اور ادھر جو ہے میرے والی صاحب کا ولنشیا میں میں نے جو جیتا تھا پیٹی آئی کے دخابات جو تیس بیس سیٹوں پہ جیتے تھے میرے والی صاحب نے میں نے وہاں ڈالا تھا جا کے اب اس دعا پھر انہوں نے میرے والی صاحب کو ادھر پھینک ہے والدہ کو بابڈا ٹاؤن مجھے ستو کہتے ہیں یہ اتنا ہر الیکشن میں کئی نہ کئی ہوتی ہے اور سگنل بھی بند کر دی ہیں اب آپ ایٹی تیری میسیج بھی نہیں کر سکتے ویڈنر تو بند تھا ہی تھا اب کسی کو فون نہیں کر سکتے یہ کتنی زلالت ہے کہ ایک گھنٹہ میری بیٹی جو ہے اندر رہی ہے یہ سارا کوئی گرانہ بھی ٹھیک ہے سارا کچھ ٹھیک ہے صرف نام کا یہ تھا کہ سیدہ یہ نہیں ڈالا اور آئی ڈی کارڈ بھی وہ دکھا رہی ہے اس کو کہہ رہی ہے نئی پرچی بلا کے لگے آئی ڈی کارڈ بھی بلکہ صحیح ہے ان کے پاس بھی صحیح آ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ جنگ کرنے کے لیے کہہ جی دوبارہ نئی پرچی بلا کے لگے آپ یہ پرچی لے کر گئے تھے اچھا یہ پرچی جو لے کر گئے تھے یہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت ہے آپ تا امید باران کی ہے اب آئی ڈونٹ وونٹ کہ میں کوئی مس کمیونکیشن کروں یا کوئی کنفیئن کریٹ کروں لیکن اس پرچی پر ان کو صرف ساتھ اریجنل شراختی کارڈ موجود ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ نہیں کاسٹ کر سکے دوبارہ واپس آئے دوبارہ واپس آئے ہیں یہ پرچی نہیں بنانے کے لیے صرف ہے نہیں ڈالا سید کا ہے نہیں ڈالا سر تسی بھی کوئی تھیان کرونا سادھا پرچی بنا دے سر نہیں پرچی یہی چلے گی کئی جگہ چاڑی ہے کئی جگہ نہیں چاڑی ہمارا تو نشان ہے ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں آگے چلتے نہیں میں آپ کو دوسرے کیمپس کی صورتیات بھی دکھاتا ہوں اس کیمپ کے پاس کوئی ٹینٹ نہیں ہے دھوپے یہ بیٹھے ہوئے چلیں سردیوں میں دھوپیں جو آئے بھی کر رہے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی شکایت ملی ہے مختلف جگہوں سے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کیمپس کو اتروایا بھی گیا ہے اور ہم نے وہ ریکارڈ بھی کیا ہے آپ کے سامنے اس سے پچھلی ویڈیو میں آپ کو نظر بھی آ جائے گا کہ کیمپ ریموف کروائے گئے ہیں اور بہت ساری ایسی جگہیں بھی ہیں اس سلکے میں ایک سو اٹھارہ میں جہاں پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ آپ کو مل ہی نہیں رہے یہ پاکستان پیپس پارٹی کا کیمپ ہے اور نہیں ہے سلام علیکم ہے کوئی یہاں کا کدھر سکول میں تو ووٹر کا ہے آپ کا ووٹر کتے ہیں نیجی نا ووٹ پانے ہیں وہ اتھے بیٹھے تھے چلیں جی پیٹی آئی ساری پیپس پارٹی کا کیمپ یہاں پر ایک سو اٹھارہ میں ویلا پڑھا ہوا ہے سناٹے ہیں یہ ہے جی پاکستان مسلم لیگ نون کا کیمپ آگے چل رہے ہیں اور یہاں پر چکے کولوشن ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی اکاب کے ساتھ تو ادھر کی سیچویشن کیا ہے وہ بھی دکھا دیتے ہیں یہاں پر تقریباً اس ٹائم پر گیارہ بج کے پچیس منٹ ہو گئے ہیں اور گیارہ بجے کے بعد ووٹر کئی نہ کئی نظر آنا ضرور شروع ہوئے ساملیکم کیا حال ہے ووٹ کاسٹ کرنے آئے ہیں کوئی پرابلم بڑا اچھا سمودلی ہوئی رش کافی ہے لوگوں میں جذبہ ہے ووٹ کافی کاسٹ ہو رہا ہے پچھلی ٹرن سے زیادہ کاسٹ ہو رہا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح ٹرن آؤٹ ماضی سے زیادہ اچھا ہوگا ہونا چاہیے 11 بجے سے پہلے سناٹے تھے نہیں نہیں سر ابھی تو آپ کے وارڈ میں تھے بہت زیادہ رش چلیں آگے چلیں ویسے رش یہ ہے کہ ابھی تک یہاں پر ایک مندہ ادھر نہیں کھڑا اس سائیڈ پر لوگ ضرور موجود ہیں دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں سلام علیکم ہج صاحب کیا حال ہے چل رہا ہے الیکشن بہترین ووٹر نکل رہا ہے بہترین کاسٹ کرنے کے پرابلم کچھ نہیں انشاءاللہ بڑا 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 سوزار اٹھارہ کے نسبت اس طفح زیادہ سانی سے ووٹ ڈال رہے ہیں بس ایسے ہی ہے جس سے چیئی یہی بڑا کلسٹوں میں کیا مسئلہ ہے جس تو میں نام یہاں گئے تو بہترین یہ ہر الیکشن میں یہ سیپا ہوتا ہے نہیں اس طفح زیادہ ہے اس طفح زیادہ ہے نہیں چلے جی رائٹ سائیڈ پر آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ وہ سواریاں اور وہ رکشوز ہیں ان میں گاڑیاں بھی موجود ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو دکھائی ہے حمزہ شہباز حمزہ شہباز حمزہ شہباز حمزہ شہباز حمزہ شہباز ان رکشوز کو ہائر کیا گیا ہے تاکہ ووٹرز کو گھر سے نکال کر لائیں اور ووٹ کاسٹ کروا سکیں حمالیکم ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں ووٹ ووٹ کاسٹ کرنے گیا تھا میں ابھی کہا رہا ہوں مگر میں نے جب یہ اپنا آزاد امیدوار کو نام تو نہیں لے سکتا میں ان کا مگر آزاد امیدوار کا تو لے سکتے ہیں نہیں آزاد امیدوار کو لے کر مجھے کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ محبت وہ ڈر لگتا ہے مگر بات یہ ہے کہ جب میں ان سے پرچی بنو آکے لے کر گئے میری پرچی ویلیڈ نہیں ہوئی جب میں نے شہر والوں ویلیڈ نہیں ہوئی ہاں اندر نہیں ڈال رہی وہی لے کر گئے ہوں پرچی اور وہی نمبر سب کچھ اس پرچی پہ تھا شہر سے لے کر گئوں وہ انہوں نے فٹا فٹ میرا پورٹ نکال کے دے دیا مجھے جب آپ یہاں سے پرچی لے کر گئے ہیں آپ یہ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں سچ بول رہا ہوں اور اندر بھی گئوں میں اندر پہلے سے میرے وہ اس پہ نا شہر کے اوپر لگی ہوئی تھی مور میں نے کہا میں نے اس پہ یہ نہیں چاہی ہوئی شہر پہلے سے مور لگی مور نظر آ رہی تھی وہ انہوں نے مجھے کہا یہ پیچھے سے نشان آیا ہوئی میں کہا مجھے چینج کر رہے ہیں اچھا بیسے مور تو اندر لگانی ہو مور نہیں اس کے اوپر پہلے سے ایک لگی ہے میں نے تو اپنی مور ان سے لے کے لگا رہا تھا آپ کا نام کیا ہے میرا نام محمد شہداد ہے محمد شہداد صاحب آپ واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ گئے ہیں تو شہر پر مور لگی ہی تھی مور تھی اس کے پر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ پیچھے سے نشان آیا ہوئا مگر جب میں گیا ہوں شہر والوں پہ جو ہے نا ان کی پرچی پہ میرا ووٹ کاسٹ ہو میرا آپ نے کس پر مور لگائی میں نے تو وزاد جس پر لگانی تھی میں نے اس پر لگائی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ شہر پر پہلے سے مور تھی آپ اپنے پر لگائے میں نے وہ پرچی تو نہیں لی وہ نہیں لی میں نے کبھی چینج کرے میں نے اس پر نہیں لگانا مجھے اب چینج کر کے یہ بڑی سنسٹیف بات ہے جی جو یہ کر رہے ہیں تو الیکشن کمیشن کو اس پر فوری طور پر دیکھنا چاہیے کارروائی کرنی چاہیے میں ان کو یہاں ملا ہوں ہماری سے پہلے ملاقات تو نہیں اس سے پہلے کبھی ملاقات تو یہ ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں انہوں نے جو بات سامنے رکھی ہے اور اگر اس پر فوری کام نہیں کیا جائے گا تو سمجھ رہے ہیں اسلام علیکم ڈالائیں ووٹ کس طور پر وڈیو مہترہ بنا رہے ہیں تو گئے نہیں ڈالنے بس میں نہیں گیا اللہ آسانی کرے سر کیا صورتحال چل رہی ہے یہ ابھی تو آئے ہیں ابھی ہم نے لی ہے میری وائک بھی ساتھ ہیں اور پرچلی سننے میں یہی آ رہا ہے جن کے پاس جو ہوگی شیر والی وہ سننے پہ نہیں جانا اگر آپ کو فیس کرنا پڑے پھر بتا رہے ہیں ابھی ہم نے یہاں سے پرچلی ہے وہ لے کے ابھی ووڈکاست کرنے کے لئے اندر جا رہے ہیں سلام علیکم مہ جی کیا حال ہے ٹھیک ہے ووڈکاست کرنے آئے ہیں کب سے آئے ہیں میں تقریباً پولا گھنٹہ ہو گئے ہیں ابھی بس پرچی لیے تو جانے لگے ہیں پرچی لے لیے یہ ایکٹیوٹی ہر الیکشن میں نظر آتی ہے لیکن اس دفعہ یہ صرف اور صرف آپ کو لون لیگ کے حوالے سے یا اقاب کے نشان پر زیادہ نظر آئے گی باقی پارٹیز خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے حمایت آفتہ جو امید باران ہے وہ اس طریقے سے لوگوں کو ابھی تک نہیں نکال پائے وہ اپنی اس طریقے سے کنوینس نہیں بھیج پائے سیچویشن یہ ہے کہ ان کے بعد ٹینٹ تک نہیں ہے بہرحال یہ سیچویشن ہے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں بہرحال یہ ہے